السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پاکستان کے کچھ اہم ترین کھلاڑیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہوں کے جن کا کیا اب باہر کا ٹکٹ جو ہے لگنے والا ہے کیا وہ ٹیم سے باہر ہونے جارہے ہیں اور اس کے علاوہ شرجیل خان ہو گئے سحیب مقصود اور احمد شہزاد کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو اہم تک دیکھنی ہے تاکہ کہ آپ کو مکمل اپ ڈیٹ جائے وہ آپ تک پہنچ سکے دوستو اگر یہاں پر بات کریں خوش دل شاہ اور افتخار احمد کی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا جیئر ہے خوش دل شاہ اور افتخار احمد کو ایک ساتھ ٹی ٹوینٹی میں نہیں کھلایا جا سکتا کیونکہ پاکستان ٹیم کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ پانچواں اور چھٹا نمبر جو ہے بہت ہی ٹرکی پوزیشن ہوتی ہے اور یہاں پر اگر میچ پسا ہوا ہو تو ایک سائٹ پر تو آپ کو پتہ ہے کہ آس پلی جو ہیں ان کا نمبر اتنا زبردست قسم کا ہے کہ ان کے مقابلے کا کھلاڑی جو ہے پاکستان ٹیم کے پاس نہیں ہے وہ صرف پاور ہٹری ہے نہ وہ بولنگ کرتے ہیں علیکہ انہوں نے پی ایسے میں بولنگ کی تھی لیکن ان کا رول انٹرنیشنل کرکٹ میں کچھ الگ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ خوش دل شاہ اور افتخار میں سے کسی ایک کو کھلایا جا سکتا ہے دونوں کو کھلانا پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی مشکل ہے تو اس لیے اب آزم خان جو ہے وہ بھرپور جو ہے فارم میں ہیں اس وقت لیکن آزم خان کے ساتھ مسئلہ پھر بھی وہی ہے کہ آزم خان جو ہے وہ ایزے وکٹ کی پر بیٹر کھلنا چاہتے ہیں ٹیم میں جو کہ محمد رزوان کے ہو تو یہ یہ ہونا ناممکن ہے اور اس کے علاوہ شرجیل خان کی فارم بھی اچھی تھی سوہی مقصود کوئی پاکستان ٹیم میں انجری کے وجہ سے ڈروپ کیا گیا تھا لیکن شرجیل خان کے پاس موقع ضرور ہے کہ اگر وہ اس سال جو ان کے پاس دن باقی ہیں بہترین پرپارمنس دکھائیں اور سیلیکٹرز کے پاس جائیں اور شرجیل خان کی جو راہ ہے وہ آسان ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سہی مقصود جو ہے انجری کا ان کے ساتھ بہت مسئلہ چل رہے اور وہ اپنے کیریئر کے اختتامی مرحل میں داخل ہو چکے ہیں تو ان کی واپسی جو ہے کافی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن اگر آزم خان کی بات کریں تو وہ واپسی کر سکتے ہیں پاکستان ٹیم میں لیکن ان کو دماغ ان کے جو دماغ میں چل رہا ہے نا کہ میں ازر وکٹ کیپر بیٹر پاکستان ٹیم کے لیے کھلنا چاہتا ہوں تو اس وقت دول کے لیے یہ بہت مشکل ہے اگر کھیلیں تو ایسے بیٹر اونلی کھیلیں ٹیم کے لیے تو ان کی جگہ بن سکتی ہے لیکن خوش دل شاہ اور اختیخار احمد اب دیکھتے ہیں حالانکہ پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس تھی خوش دل شاہ کی ضرور لیکن آگے دیکھنا ہوگا کہ خوش دل شاہ جو ہیں وہ کس طرح کی پرفارمنس دکھاتے ہیں ٹی ٹوینڈی ورنڈ کپ تک اپنی جگہ بچا پاتے ہیں یا نہیں اور اختیخار کے ساتھ بھی یہی سین ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھلیں گے تو لائک کر دینا چیزر پر پہلی بار آئے ہم چلو تم سب سپسپائل کر دیں